لازمی نہیں ہے کہ ورڈ پریس سائٹ ہوگی تب ہی آپ اس کو اچھے سے ڈیولپ کر سکتے ہو بلوگر سائٹ کو بھی بہت اچھے سے ڈیولپ کیا جاتا ہے اور بہت زیادہ کسٹومائزیشن کے جو ٹولز ہیں وہ آپ کو بلوگر کے اوپر بھی دیکھنے کو ملتے ہیں اس سے پہلے میں نے آپ کو گوگل سائٹ کے اوپر مووی سائٹ بنانا بتایا تھا آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کیسے آپ بلوگر سائٹ کے اوپر جو لائف سٹریمنگ جتنے بھی چینلز ہوتے ہیں جو کہ لائف سٹریم پروڈیوز کر رہے ہوتے ہیں کیسے آپ بلوگر کے اوپر اس کو ڈیولپ کرتے ہو کون سا ٹیمپلیٹ میں یوز کروں فری ٹیمپلیٹ ہے آپ کو وہاں پر دیکھنے کو ملے گا اور لنک بھی ڈسکرپشن میں دے دوں گا کہ وہاں سے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر آپ کو لگے کہ جو میرا نولیج لیول تھا وہ آپ کی میار کے اوپر آپ کی سوچ کے اوپر پورا اتر ہے تو ویڈیو کو لائک کر دینا فرس ٹیمپلیٹ چینل کے اوپر تو دو میک شور چینل کو سبسکراب کر دینا ٹائمز آیا نہیں کرتا اور بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف اوکی تو یہ سائٹ ہے جس کو یہاں پر میں نے ریڈی کیا ہوئے یہاں پر فور چینلز ہیں جن کو میں نے لائف سٹریم کے لیے لگایا ہوا تھا اگر یہاں سے میں کلک کرتا ہوں کلک کرنے کے بعد یہ ایسے سپورٹس کا چینل ہے جس کو میں نے لائف سٹریم کے لیے بائنڈ کیا ہوئے اوپر آپ کو ٹائٹل نیم دیکھے گا نیچے اس کا لوگو شور ہے اور یہ اس کی لائف سٹریمنگ یہاں پر پلے ہو رہی ہے یہاں پر آپ کو دیکھ رہا ہے کہ یہ لائف سٹریم اس چینل کی چل رہی ہے اور یہاں سے بیک کروں گا تو میں کوئی اور جو چینل ہے وہ بھی اوپن کر سکتا ہوں ٹین سپورٹس اوپن کرتا ہوں تو یہاں پر ٹین سپورٹس کی لائف سٹریمنگ بھی چل رہی ہوگی اس کے بعد مزید جو اوپر کی سیکشنز ہیں وہ کیسے بناتے ہیں اور یہاں پر جو نیچے کے آپ کے یہ سیکشنز ہوتے ہیں وہ بھی کیسے کسٹومائز کریں گے ساری جیسے میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا سٹارٹ کر رہا ہوں یہاں سے ایک نیو بلوگ کو اور سب سے پہلے جو ہمارے پاس بیسیک ہوگی اسی کے اوپر بات کریں گے سب سے پہلے کسٹومائز کرنا ہوتا ہے آپ نے اپنا ٹیمپلیٹ سب سے پہلے آپ نے جو ہے وہ اپلوڈ کرنا ہوتا ہے اپنا ٹیمپلیٹ تو تھیم سیکشن میں جا رہا ہوں میں اور یہاں سے ڈراب ڈاؤن پر کلک کر کے ری سٹور پر کلک کروں گا اور یہاں سے میں نے اپلوڈ پر کلک کرنا ہے اوکے تو یہاں پر میں نے جو ہے وہ اوپن کیا ہوئے اپنا ٹیمپلیٹ ڈبل کلک کروں اور یہاں سے جو ہمارے پاس ایکس ایمل والی فائل ہوگی اس کو کلک کرنا ہے اور اوپن کر دینا ہے نیچے ری سٹورنگ تھیم ہو رہی ہے اور کچھ ٹائم کے بعد آپ کی جو تھیم ہے وہ ری سٹور ہو جائے گی اس کے بعد اس سائیڈ پر آ رہا ہوں اور یہاں سے میں پیج کو ری فریش کروں گا تو جو آپ کا پورا کا پورا ٹیمپلیٹ ہے وہ چینج ہو چکا ہے اب یہاں پر ہم کسٹمائزیشن کریں گے اوپر ہمارے پاس جو یہ مین مینو ہے اس کی نیچے ہم اپنا جو ڈیٹا وہ ایڈ کریں گے کونٹینٹ ایڈ کریں گے اور اس کے نیچے ہمارے پاس جو یہ کریئیٹ بائی بلوگ ڈسٹریبیوٹ بائی ہے گویا بھی ڈسٹریبیوٹڈ بائی گویا بھی اس کو بھی ہم چینج کریں گے اور جو ہمارے پاس یہ آئیکنز ہیں سوشل میڈیا کے وہ بھی ہم چینج کریں گے تو سٹارٹ کرتا ہوں سب سے پہلے ہم کسٹمائز کریں گے جو ہمارا یہ لوگو ہے اس کو تو جا رہا ہوں میں لیاؤٹ سیکشن میں لیاؤٹ سیکشن میں جا رہا ہوں یہاں سے میں جو ہیڈر لوگو ہے اس کو کلک کروں گا اور یہاں سے اس کو میں نے جو ہے وہ بنانا ہے اپنا اوکے تو اس لوگو کو میں نیو وینڈو میں اوپن کر رہا ہوں اور یہاں پر ہمارے پاس جو سائز ہے وہ ٹو ہنڈرڈ بائی تھرٹی کا ہے تو اس کو ہم کریٹ کرتے ہیں سنم ٹیکی کے نیم سے سائٹ ہے میں اوپن کر رہا ہوں کے انوا کے بعد میں کریٹ نیو ڈیزائن پر کلک کروں گا اور یہاں سے کسٹمائز سائز پر کلک کروں گا یہاں پر ایڈ کر دی رہا ہے میں نے ویلیوز ٹو ہنڈرڈ بائی تھرٹی کی وہ یہاں پر یہ تھرٹی کو جو ہے وہ سیلیکٹ نہیں کر رہا تو میں ٹوٹی کر رہا ہوں اور کریٹ ڈیزائن پر کلک کروں گا میں تو یہاں پر ہمارے پاس جو یہ سائز ہوں وہ آ چکا ہے اب میں نے جس اس میں جو ہے وہ ایڈ کرنا اپنا ٹائٹل یا ٹیکسٹ تو ٹیکس میں جا رہا ہوں اور یہاں سے ایڈ ایڈنگ پر کلک کروں گا اور یہاں سے ہمیں جو ہے وہ نیم دے دے دینا ہے سینم ٹیکی ٹیک ہے تو یہ میں دے چکا ہوں اس کے بعد یہاں سے اس کو سیلیٹ کروں گا اور اس کا جو سکیل ہے وہ بڑا کر رہا ہوں میں یہاں پر میں آئیکن ایڈ کر رہا ہوں ایلیمنٹس میں جا رہا ہوں اور سرچ کروں گا لائف لائف سے ریلیٹڈ جو ہمارے پاس ہوگا گرافک میں جا رہا ہوں یہاں سے اور لائف کے لیے یہاں سے کوئی بھی گرافک سیلیٹ کر رہا ہوں میں اوکے تو یہ ایک آئیکن ہے یہاں پر میں نے ایڈجسٹ کر دیا اور اس کو بھی میں تھوڑا سا سینٹرائز کر دوں گا ٹھیک ہے تو یہ چیز ہو چکی ہے اس کے بعد میں نے شیئر پر کلک کرنا ہے ڈاؤنلوڈ پر کلک کرنا ہے اور اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ہوگی تو آئیکن میرا ڈاؤنلوڈ ہو چکا ہے میں نے سمپلی کرنا یہ ہے کہ اپلوڈ ایمیج پر کلک کروں گا چوز فائل پر کلک کروں گا اور یہاں پر میں نے ڈاؤنلوڈ سیکشن میں جا کے اس کو کلک کر کے اوپن کر دینا ہے آئیکن ہمارا یہاں پر ایڈ ہو چکا ہے میں نے سیو پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد ہم اپنی سائٹ کو ریفریش کریں گے تو جو ہمارا آئیکن ہے وہ یہاں پر ایڈ ہو چکا ہے مزید آپ اس کا سائز بڑا کر سکتے ہیں یہاں پر جا کے اس کو سائز کو کسٹمائز کر لیں فور انڈرڈ کو آپ تری انڈرڈ کر لیں یا تری فیفٹی کر لیں اور جو ہمارے پاس ہائٹ ہوگی وہ فورٹی پکزل رکھنے اس کے بعد آپ یہاں پر اگین اپلوڈ کریں گے تو جو اس کا سائز ہے وہ بڑا ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ بات کرتے ہیں کہ یہاں پر جو آپ کے پاس ہوم آباؤٹ اور کنٹیکٹ کنٹیکٹ اس کا سیکشن ہے وہ کیسے ایڈ ہوگا تو لیاؤڈ میں جا رہا ہوں اور یہاں سے جو میرے پاس ہیڈر مینیوز پر کلک کروں گا اور یہ تین آئیکن ہے ہوم کے لیے ہاں پر ہم جو سائٹ کا ہوم یوریل ہے وہ ایڈ کریں گے تو یہاں سے مین یوریل کاپی کر رہا ہوں اور ہوم سیکشن میں اس کو جا کے پیسٹ کر دوں گا سیو ہو چکا ہے اباؤٹ میں جا کے میں اپنی جو سائٹ ہے جو پیجیز ہے وہ کریٹ کر لیتے ہیں لائک یہاں پر میں اباؤٹ اس جنریٹر کا جو پیج ہے وہ بنا لیتا ہوں فریش سے اس میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے جسٹ آپ کو آئیڈیاز ہونے چاہیے کہ کیسے کیسے یہ پیجیز ایکچول میں ورک کرتے ہیں اب یہاں پر کچھ میں اپنی ویب سائٹ کا نیم ایڈ کروں گا ٹائپ ایڈ کروں گا اور ویب سائٹ کہ جو سپیسٹیلٹی ہے وہ ایڈ کروں گا اوکی تو یہاں پر کچھ ڈیٹیل میں نے ایڈ کی ہے اور جنریٹر پر کلک کروں گا تو یہاں پر ہمارے پاس جو ایسٹی ایمل گوڈ ہے وہ آ چکا ہے اس کو کوپی کروں اپنی سائٹ میں آنگا اور یہاں سے جو ہمارے پاس پیجیز ہیں اس کو نیو ٹیب میں اوپن کروں تاکہ ہمیں پیجیز کی ضرورت پڑے گی پیجیز میں آ کے نیو پیج پر کلک کروں گا اور یہاں سے میں نے اوپر ٹائٹل دے دینا ہے اب آؤٹ اس اور یہاں سے ہمارا ایسٹی ایمل ویو اوپن ہے اور یہاں پر آ کے سارا پیسٹ کر دوں گا اس کے بعد اس کو میں کمپوز ویو پر کلک کروں گا اور اگر کہیں پر لنک ہوگا یوریل ہوگا تو اس کو میں نے یہاں سے ریموو کرنا ہے اس کے بعد یہاں سے اس کو پبلش کر رہا ہوں کنفرم کر رہا ہوں اور جو ہمارے پاس یہ پیج ہے اس کے آئی سیکشن میں جاؤں گا یہاں سے لنک کاپی کر رہا ہوں میں جاؤں گا اپنے لیاؤٹ میں ہیڈر منیو کو اگر اوپن کروں اور یہاں سے اب آؤٹ اس میں جا کے جو سائٹ یو آر ایل ہے اس کو ریپلیس کر دوں گا ٹھیک ہے اور اسی طرح ہمارے پاس کنٹیکٹ اس کا بھی ہوگا تو کنٹیکٹ اس کو بھی بنا لیتے ہم کنٹیکٹ اس میں بھی سیم یہی ڈیٹیل ایڈ کروں ویب سائٹ نیم ایڈ کروں گا اور ایمیل ایڈ کروں گا اپنی سو ویب سائٹ نیم سنم ٹیک کی ایمیل ایڈ کر دے تو ہم اپنی ایک رینڈم بنائی ہوئی اس کو آپ نے بالکل سیریس نہیں لینا ویٹس ایم نمبر آپشنل ہے اس کو میں چھوڑ دوں گا ایسے ہی تو ہمارے پاس کنٹیکٹ اس کا جو پیج ہے وہ بن چکا ہے ایسٹی ایمل کوڈ کاپی کروں پیجز میں آ رہا ہوں یہاں سے نیو ٹیب میں اوپن کروں گا نیو پیج اوپن کروں اور یہاں سے ایڈ کر دوں گا کنٹیکٹ اس یہاں پر ہم جائیں گے ایسٹی ایمل میں اور اس کی جگہ ریپلیس کر دوں گا سارا اس کے بعد اگین میں کمپوز ویو اوپن کروں اور یہاں پر مربض جو میل ہے وہ بھی آ چکے ایٹیزی سارا کچھ ہے تو پبلش کر رہا کنفرم کروں گا اور کنٹیکٹ اس کا یہاں سے جو ہے وہ لنک کاپی کروں گا میں لیاؤڈ میں آ رہا ہوں کنٹیکٹ اس میں جا کے اس پورے گا پورے جو تو url اے اس کو ریپلیس کر دوں گا سیو آئیٹم کرنا اور یہاں سے سیو کر دینا ہے اب اگر سائیٹ میں جاتے ہیں اور یہاں سے اس کو ریفریش کرتا ہوںEREЭШ کر کے کارکہ اب میں ہوم پر کلک کروں گا ہماری سائیٹ اوپن ہوگی اباؤڈ پر کلک کروں گا اباؤڈ سیکشن اوپن ہوگا کانٹیکٹ اس پر کلک کروں گا کانٹیکٹ اس کا پیج اوپن ہو جائے گا ٹھیک ہے اور یہاں سے آئیکن پر بھی کلک کروں گا تو ہماری جو مین پیج ہے وہ اوپن ہو رہا ہے سائٹ کا اب بات آتی ہے ہمارا مین مینیو مین مینیو بنانے کے لیے یہاں پر نیچے ہیں کہ مین مینیو پر کلک کریں ایڈٹ موڈ میں اور یہاں سے جتنی بھی ڈیٹیلز ہوگی وہ اپنے ساری کر دینے ہیں ایڈ تو ہوم اور فیچر کو چھوڑ کے جتنے بھی ہوں گے میں سب کو ڈیلیٹ کر رہا ہوں ٹیک ہے اور ہوم پر ہوم پر رہنے دوں گا فیچر میں جا کے اس کو میں ایڈ کر دے داؤں سپورٹس کے نیم سے اور سپورٹس کے نیچے ہم اس کی جو ہے وہ ایک سب کیٹیگری بنائیں گے اور اس کا نیم دے رہا ہوں میں ڈبل انڈر سکور ایڈ کر رہا ہوں اور یہاں پر میں ایڈ کر دوں گا کرکٹ اور یہاں پر ہم کرکٹ کا جو ٹیگ ہوگا وہ لگائیں گے تو اس کو سب سے پہلے میں یہاں پر سیف کر رہا ہوں پیجز میں آ رہا ہوں اب میں چلا جاؤں گا اپنی پوسٹ میں پوسٹ میں آنے کے بعد نیو پوسٹ برہیں گے ہم اوپر سے جو ایکسٹرا پیجیز ہیں ان کو یہاں سے میں ہٹا دیتا ہوں ٹھیک ہے اب یہاں پر ہم سب سے پہلے ایڈ کر دیتا ہے پی ٹی وی سپورٹس ٹھیک ہے اور یہاں پر ہم ایڈ کریں گے باقی کی ڈیٹیل تو میں نیو ٹیب اوپن کر رہا ہوں اور یہاں سے جو ہے وہ پی ٹی وی سپورٹس کا جو لوگو ہے اوکی تو یہاں پر ہمارے پاس جو لوگویں وہ درنگوڑ کر لیا ہے تو یہاں سے یہاں سے میں درنگوڑ اوپن کروں گا اپ لوڈ fiss bar کلک کروں گا چوز فائل پر کلک کروں گا اور یہاں سے جو ہمارے پاس جتنی بھی لوگو ہوں گے وہ ڈاؤن لوڈ کروں گا ڈیکسٹروب پر جاؤں گا اور یہاں سے پی ٹی server کو کلک کروں اوکی تو یہاں یہاں پر آ چکا ہے Cutting اوپن کلک کروں گا اور extend پر کلک کروں گا ہمارے پاس یہ لگ چکا ہے اس کے بعد ہم نیچے یہاں پر ایڈ کریں گے اس کا جو لائیو سٹریم لنک ہے وہ والا تو یہاں پر میں ایڈ کروں گا لنک اس کے بعد میں جا رہا ہوں یہاں سے ایش ٹی ایمل ویو میں یہاں پر کلک کروں گا کہیں بھی کنٹرول ایف فائنڈ اور لکھنے لنک دن سچ کرنا ہے تو اس میں ہم نے ایڈ کرنا ہے اپنا یو آرل تو لائیو سٹریم کا یو آرل کرنے کے لیے یہاں سے میں جو ہے وہ کلک کروں گا پی ٹی وی سپورٹس کو یہ ہمارا پی ٹی وی سپورٹس کا جو ہے پیج ہے تو یہ سائیڈ یہاں پر سائیڈ بھی میں نے اوپن کی ہوئے ہیں یو آرل آپ کو یہاں پر دیکھ رہے ہیں تو یہاں سے آپ جو کوئی بھی سپورٹس چینل کو یوز کر سکتے ہیں یا دیکھ سکتے ہیں تو پی ٹی وی سپورٹس کا جو یہ آئی فریم نیچے آپ کو جو یہ لنک شو ہو رہا ہے اس کو کاپی کر رہا ہوں میں پوسٹ میں آ رہا ہوں اور اس کو ریپلیس کر دوں گا لنک کے ساتھ تو یہاں پر یہ ریپلیس ہو چکا ہے اس کے بعد اس کی کیٹیگری میں دے دیتا ہوں کرکٹ ٹھیک ہے یہ لیبل ہے ہمارا اس کا نیم دے دیا کرکٹ کا اور اس کے بعد میں نے پبلش پر کلک کر دینا ہے کنفرم کرنے اس کے بعد اپنی سائیڈ پر آنے کے بعد یہاں سے پیج کو ریفریش کروں گا تو جو ایک ہمارا کونٹینٹ ہے پی ٹی وی سپورٹس کا ہمارا پی ٹی وی سپورٹس کا جو چینل ہے وہ ایڈ ہو چکا ہے اب ہم بات کرتے ہیں نیکس چینل کی تو جو نیکس چینل تھا ہمارے پاس تھا اس کو ایڈ کرتے ہیں جو کہ تھا ہمارا ٹین سپورٹس اگین یہاں سے میں ایڈ کروں گا کمپوز ویو اور یہاں پر ہم ٹین سپورٹس کا لوگو ایڈ کریں گے اپلوڈ فروم کمپیوٹر چوز فائل ٹین سپورٹس آ چکا ہے اس کو سیلیٹ کر رہا ہوں میں سیٹنگ میں جا کے اس کو ایک سلاش کروں گا اپ ڈیٹ کروں گا اس کے بعد اگین یہاں پر لکھ رہا ہوں میں لنک اور جاؤں گا ایس ٹی ایمل ویو میں یہاں پر کلک کر کے کنٹرول ایف فائنڈ اور کنٹرول بھی پیسٹ کر کے سرچ کروں گا تو لنک آ چکا ہے اس کے بعد اگین یہاں پر سائیڈ میں جا رہا ہوں اور میں نے اوپن کر لینا ہے ٹین سپورٹس اوکے تو وہاں پر ٹین سپورٹس کا مجھے پیج نہیں مل رہا تو میں نے سٹار سپورٹس کو سرچ کر لیا ہے اور سٹار سپورٹس کا جو یہ یو ایل ہے اس کو کوپی کر رہا ہوں اگین پوسٹ میں آ رہا ہوں اور اس کی جگہ ہم اس کو کر دیں گے ریپلیس ٹھیک ہے ریپلیس کر دیا میں نے اور یہاں پر بھی اس کو نیم دیتا ہوں میں کرکٹ کا اور یہاں پر پبلش پر کلک کروں گا کنفرم کر رہا ہوں اگین سائیڈ پر آگے اگر پیج کو ریفریش کرتا ہوں تو یہاں پر ہمارے پاس جو ہے وہ چیز یہ چیز بن چکے دونوں پیجز جو ہیں وہ آ چکے ہیں ٹین سپورٹس کا بھی اور پی ٹی وی سپورٹس کا بھی اب یہاں پر بات آتی ہے لیئوڈ میں میں نے آپ کو ایک چیز بتائی تھی کہ کیسے آپ پیجز میں جا کے ایک سب مینیو بناتے ہیں لائک یہاں پر جیسے یہ سپورٹس ہو رہا ہے اور سپورٹس کے نیچے ایک کرکٹ شو ہو رہا ہے یہ ہمارے پاس سب مینیو ہے اب یہ سب مینیو سیم ایسی طرح تھا انڈر سکور میں نے ایڈ کیا ہے تب ہی جا کے میرا یہ سب مینیو بناتا سپورٹس کے نیچے کرکٹ کا اب میں سپورٹس کے نیچے فوٹبال کا بھی لگا سکتا ہوں لائک لی آؤڈ میں آ رہا ہوں ایڈ ایٹم پر کلک کروں گا اور یہاں سے میں ڈبل انڈر سکور لگا رہا ہوں اور ایڈ کر دیتا ہوں فوٹبال اس کے بعد پوسٹ میں آ رہا ہوں نیو پوسٹ میں کلک کروں گا اور یہاں سے میں اپنی سائٹ اوپن کر رہا ہوں اور اوپر یہاں پر سب منیو دیا گیا ہے فوٹ باوز کا تو فوٹ باوز کے لئے یہاں پر جو ہے وہ لنک دیا گیا ہے کوئی بھی پیج ہے وہ میں کلک کرتا ہوں تو ہمارے پاس لائف سٹیم کا کوئی بھی پیج اوپن ہو جائے گا اور یہاں سے اس کا جو url ہے وہ کاپی کر لیتا ہوں میں اور جو یہ چینل ہے وہ ہے بینگ سپورٹس این کا تو یہاں سے میں سیچ کر لیتا ہوں بینگ سپورٹس تو یہ بین سپورٹس کا جو لوگو ہے وہ شہر ہے اب اس کو بھی میں سیو کر لیتا ہوں اور یہاں پر آ رہا ہوں میں نے لکھ دینا ہے بین سپورٹس این اور یہاں سے میں نے کمپوز بھی اوپن کیا ڈراب ڈون اوپن کروں گا اپلوڈ کروں گا اپنی فائل کو چوز فائل پر کلک کر رہا ہوں اور لوگو یہاں پر ایڈ کر رہا ہوں میں سیلیکٹ کروں گا سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں سے ہماری جو ایمیج ہے وہ ایڈ ہو جائے گی اگرین سیٹنگ پر کلک کرو ایک سلاج پر کلک کر کے اپ ڈیٹ کروں گا لوگو بڑھا ہو چکے اب یہاں پر ایڈ کروں میں لنک اگرین اس کو کوپی کروں اور یہاں سے ایسٹی ایمل وی اوپن کروں گا کہیں بھی کلک کر کے کنٹرول ایف کنٹرول وی اور اینٹر تو یہاں پر یہ ایڈ ہو چکے ایڈ ہو چکے اس کے بعد آنگا سائٹ میں اور اس کو نیچے آئی فریم والے کو کوپی کروں پوسٹ میں آ رہا ہوں اور اس کو کر دوں گا ریپلیس ٹھیک ہے اور یہاں پر میں نیم دے دیتا ہوں اس کو فوٹ بول کا سپیلنگ آپ نے دیکھ لینے جو یہاں پر کیٹیگری لکھی ہے آپ کے لیوڈ میں بھی سپیلنگ سیم ہونے چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد پبلش کرتا ہوں کنفرم کرتا ہوں ٹھیک ہے پیج کو ریفریش کرتا ہوں تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ تھرڈ چینل بھی آ چکا ہے اب یہاں پر یہ آ چکا ہے اب نیکس بات آتی ہے کہ ہم نے یہاں پر یو آرائل ایڈ کرنا ہے کیونکہ یہاں پر ہم نے سب لسٹ بنائی تھی سب مینیو بناتا ہے تو اس کے لیے بھی یہاں پر ہمیں چاہیے ہوگا تو جو ہم نے سب لسٹ بنائی ہے اس کے لیے یو آرائل چاہیے مجھے اس کیٹیگری دے گا تو یہاں پر آ رہا ہوں میں اوپن کروں گا اپنے اس سائٹ کو یا اس چینل کو اوپن کروں گا اور یہاں پر ہمارے پاس جو یہ کیٹیگری ہے اس پر کلک کروں گا فوٹبال کو اور جو یہ فوٹبال والے یو آرائل ہے اس کو کوپی کر رہا ہوں اس یو آرائل کو جو ہمارا فوٹبال والی کیٹیگری ہے لائک یہاں پر اگر میں آپ کو بتاؤں یہ والا اوپن کر رہا ہوں اور جو یہ ہمارا لیبل ہے فوٹبال کا ایکچوال میں ہم نے اس فوٹبال کا جو لیبل ہے اس کو میں نے کرنا ہے کاپی سو کاپی کر رہا ہوں لی آؤڈ میں آنگا اور فوٹبال کا جو یو آرل ہے اس میں پیسٹ کر رہا ہوں سیو کر دوں گا ٹھیک ہے اور جو ہمارے پاس کرکٹ والا تھا کرکٹ والے میں ہم نے جو کرکٹ والا لیبل ہے وہ کرنا ہے تو واپس جا رہا ہوں اور یہاں سے ہم کوئی بھی کرکٹ چینل اوپن کریں گے اور یہاں سے جو کرکٹ والا لیبل ہے اس پر کلک کروں گا اور یہاں سے جو کرکٹ کیٹ ایڈگری ہے کرکٹ لیبل ہے اس کو کوپی کرو لیاؤڈ میں ہوں گا اور یہاں سے سائٹ گئرل میں اس کو پیسٹ کر کے سیو کر دوں گا آگے ان اس کو بھی سیو کرو اب یہ چیز ہمارے پاس ہو چکی ہے یہاں پر میں ہوم پیج پر جا رہا ہوں اور سپورٹس پر کلک کرتا ہوں تو اب ہمارے پاس جو سب مینیو ہیں وہ دو بن چکے ہیں کرکٹ کا بھی سپورٹس کا بھی کرکٹ پر کلک کروں گا کرکٹ کے جتنی بھی پیجز ہوں گے چینلز ہوں گے اپن ہوں گے فوٹبول پر کلک کروں گا تو فوٹبول کے جتنی بھی پیجز ہوں گے چینل ہوں گے وہ اپن ہوں گے ہوم پر کلک کروں گا تو ہوم پیج پر میں آ جاؤں گا ٹھیک ہے تو اس طرح سے جو باقی ہمارے پاس چینلز ہیں وہ بھی میں ایڈ کر لیتا ہوں اور اس کے بعد بات کرتے ہوں کی تو یہاں پر سارے پیجز کو میں نے ایڈ کر دیا اب میں جا کے اپنے پیجز کو ریفرش کرتا ہوں تو یہاں ہمارے پاس چینج کیسے کرنے ہے لیاؤڈ میں آ رہا ہوں اور یہاں سے جو سبسکرائب آس ہے اس کو کلک کروں گا ایڈیٹ موڈ اوپن کر رہا ہوں اور یہاں سے ہم نے تھوڑا سی سکرپٹنگ چینج کرنی ہے تو میں اوپن کر رہا ہوں اپنا یوٹیوب چینل میں نے جو اپنا پیج ہے اوپن کیا ہوئے اور ایک یہ ویڈیو ہے یہ بھی اوپن کی ہوئی ہے ٹھیک ہے ہم نے جسٹ کوڈنگ یا سکرپٹنگ ریپلیس کرنی ہے جو آپ کے پاس یہ ایس آر سی لکھا ہوا ہے اس میں اور آگے یوٹیوب کا جو لنک ہے وہ ایڈ ہے ایم بینڈڈ والا جسٹ آپ نے اس کو ریپلیس کرنے تو یہاں سے یوٹیوب میں جا رہا ہوں یہ میں ایک ویڈیو اوپن کی ہوئی ہے اب یہاں سے جو یہ والا کوڈ ہے وہ اپنے کوپی کرنے اپنی سائیڈ کا ہو سکتا ہے جو یہ جتنی بھی ایکویشنز ہیں ان کو آپ نے بالکل نہیں چھیڑنا اس کو کوپی کر رہا ہوں لیاؤڈ میں آوں گا سبسکرائب ایس میں آ رہا ہوں اور یہاں سے جسٹ میں جو یہ والا ایریا ہے اس کو ریپلیس کر دوں گا ٹھیک ہے ریپلیس کر کے سیو کر رہا ہوں اور اب سائیڈ میں آوں گا اور پیج کو ریفریش کر رہا ہوں میں اور دیکھیں کہ جو میری ویڈیو ایم بینڈ ہو چکی ہے کچھ بھی نہیں کرنا جسٹ آپ نے یہ جو یہ لنک ہوگا ایم بینڈ والا اس کو کوپی کرنے ایکویشنز سے بات کا کوئیشن مارک سے بات کا اور لیاؤڈ میں جا کے آپ نے جسٹ یہاں سے ریپلیس کر دینا ہے ایم بینڈ سے آگے ٹھیک ہے تو یہ آپ کی جو ویڈیو ہوگی وہ اس میں لگ جائے گی پلے کریں گے تو ویڈیو میری ویڈیو اور یوٹیوب پہ جا کے سبسکرائب کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ چیز ہوگی اب فیس بک کے لیے آپ اپنی فیس بک کا لگا سکتے ہیں اور سوشل میڈیا کے لیے اگر آپ کے میڈیا کے لنک ایڈ کر سکتے ہیں لائک یہاں پر میں فیس بک ٹویٹر کا آپ کو لگا کے دکھا دیتا ہوں اوپن کر رہا ہوں میں اپنا فیس بک کا اکاؤنٹ اور یہاں سے میں اپنا جو پروفائل ہے اس کا لنک کاپی کر رہا ہوں لیاؤڈ میں آوں گا اور جو نیچے ہمارے پاس جو فوٹر ہے سوشل میڈیا کے اس کو کلک کر رہا ہوں اور فیس بک میں جا کے میں نے جو یہ یوریل ہے اس کو ریپلیس کر دینا ہے ٹھیک ہے سیف کر رہا ہوں اسی طرح ٹویٹر کا ریپلیس کریں گے اسی طرح انسٹاگرام کا اور اسی طرح پیسٹریسٹ کا سیف کر رہا ہوں اگین آوں گا اب میں اپنی سائٹ میں سائٹ میں آنے کے بعد یہاں سے اس کو ریفریش کر رہا ہوں اور اس کے بعد میں اپنے جو فیس بک لنک ہے اگر اس پر کلک کروں گا تو جو میرا فیس بک کا پیج ہے یا جو میری فیس بک کی پروفائل ہے وہ اوپن ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ کی جو ایکچوال میں یہ چیزیں ورک کرتی ہیں اور جو لاس میں میں نے آپ کو بتاناتا ہے کہ ایکچوال میں یہ جو یہ نیم ہے وہ کیسے چینج ہوگا میں جا رہا ہوں اپنی تیم سیکشن میں اس کے بعد یہاں سے میں ڈراب ڈاؤن اوپن کر کے جاؤں گا ایڈٹ ایش ٹی ایمل میں اب یہاں پر میں نے جو یہ گویا بھی جو یہ نیم تھا یہ لاسٹ والا اس کو کوپی کیا یہاں پر آکے پیسٹ کیا پیسٹ کرنے کے بعد دیکھیں کہ آپ کو جو یہاں پر یہ ساری چیزیں شو ہو رہی ہیں اس سے پہلے آپ کو ڈسٹریبیوٹڈ بائی یہساری ڈیٹیل شو ہو رہی ہے تو آپ نے جسٹ یہ چیزیں ریپلیس کرنے ہیں لایک جہاں پر گویا بھی لکھا ہو اس کو میں ریپلیس کر دیتا ہوں سنم ٹیکی سے اور اس کو بھی ہمارے پاس یہ سائٹ کا یس کو بھی ہم ریپلیس کر دیتے ہیں اس یس کو ک режر ہوں اور یہاں پر آنگا اور اس سارے کو ریپلیس کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ ریپلیس کر دیا اس کے بعد میں آنگا یہاں سے اس کو سیف کر رہا ہوں یہ سیف کا آئیکن دیا گیا تو سیف ہو چکے اپ ڈیٹ سکسیسفلی اس کے بعد میں پیج کو ریفریش کروں گا تو یہاں پر جو ڈیٹیل ہے وہ آپ کی چینج ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہاں پر بلوک اسنم ٹیکی آ چکے اور اگر یہاں پر میں کلک کروں گا تو جو میری سائٹ ہے وہ اوپن ہو جائے گی تو اس طرح سے آپ یہ چیزیں کر سکتے ہیں ٹیک لگانے نیچے آپ ٹیک لگا سکتے ہیں کچھ بھی اور چیزیں ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو اپنی جو ہے ان چیزوں میں ان سیکشن میں جائیں گے لی اوڈ میں جائیں اور نیچے جا کے آپ نے کچھ بھی اور ایڈ کرنا ہے تو کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر سنم ٹیک میں جا رہا ہوں اور میں ان تینوں یہ موسٹ پوپلر ہے یہاں پر میں کرکٹ کی لگانا چاہتا ہوں تو یہاں پر میں لی اوٹ سیکشن میں آ چکا ہوں اور جو فیچر پوسٹ ہے فیچر پوسٹ کی جگہ یہاں پر میں ایڈ کر دیتا ہوں ایڈٹ میں جا رہا ہوں اور یہاں سے میں نے سرچ کر لینا ہے سکائل سپورٹس کو یہاں پر میں نے سرچ کر لیا اور سیو کروں گا سیو کرنے کے بعد اگن اس کو سیو کروں اور یہاں پر آ رہا ہوں اور کیٹگری میں آ کے یہاں سے جو ہے میں نے سرچ کر لینا ہے کرکٹ والی ٹھیک ہے اور اس کو سیو کر دوں گا تو ہم نے فیچر پوسٹ اور کیٹیگری کو کی ہے اور اس کے بعد یہاں پر اس کو سیو کروں سیو کرنے کے بعد ہم اپنی سائیڈ کو ریفریش کروں گا تو نیچے والا جو ہمارا فوٹر ہے وہ بھی چینج ہو چکے لائے گی یہاں پر میرے پاس فیچر پوسٹ آ چکی ہے اور اس کے بعد جو ہمارے پاس یہاں پر یہ کیٹیگری ہم نے ایڈ کی تھی کرکٹ کی تو کرکٹ کی کیٹیگری بھی اس میں لگ چکی ہے باقی آپ side کا area جو ہے وہ خود سے بھی اس کے اوپر time لگا کے اپنے جو widgets ہیں وہ add کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر آپ add a gadget پر click کریں click کرنے کے بعد آپ کچھ بھی یہاں پر لگا سکتے ہیں اپنی categories کو لگا سکتے ہیں یا کچھ list لگانا چاہتے ہیں تو وہ بھی لگا سکتے ہیں لیکن یہاں پر اگر میں labels پر click کرتا ہوں اور یہاں سے message کرلوں گا all labels list view یہاں پر میں نے کیا ہوا ہے save کر دوں گا اور side پر آتا ہوں تو یہاں پر آپ کو جو labels ہیں وہ بھی شو ہوں گے page کو refresh کرو تو یہ سارے labels یہاں پر آ چکے ہیں تو جس category یا label کو click کریں گے اس label کی جو جتنے بھی ہمارے پاس content ہوگا data ہوگا وہ display ہو جائے گا well friends اگر آپ کو یہ والا topic پسند ہے let me know اندھ اگر من باکس ویڈیو کیسی لگی مزید interesting ویڈیوز جاننے کے لیے چینل کو subscribe کر کے رکھے گا comment section میں آپ اپنے thoughts میرے ساتھ share کر سکتے ہیں till then اپنا خیال رکھے گا bye bye